اسلام علیکم ڈیار ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سندھی ٹیچر میں آپ کو بنیادی سندھی بیسک سندھی سٹارٹنگ سندھی سندھی قائدے علیف بے سے پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا ہے سندھ ٹیکس بک بورڈ کلاس 3 ٹو کلاس 7 ہم کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں جو چپٹر پڑھا ہے اس کو مکمل اردو ترجمہ کیا ہے اس میں جو بھی ایکسرسائزز ہیں کوئیشن آنسر الفاظ میں نے الفاظ جملے وہ سب ہم نے سالف کرا دیئے تھے آنلی خلاصے رہتے تھے ویورز کے بار بار کمیٹس کرنے پر اور ریکویسٹ کرنے پر ہم نے خلاصوں کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے کلاس 6 سندھ ٹیکس بک بورڈ میں چپٹر کا ٹائٹل ہے چنگن جو سنگت یعنی کے اچھو کی صحبت یہ ایک نظم ہے خلاصو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصو خلاصو کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ ہن بیت جو خلاصو اے ہو آہیں تا ہن بیت ما شاعر محمد صدیق مسافر نصیحت کندی چوے تو اس اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نظم میں شاعر محمد صدیق مسافر نصیحت کر کر کے کہتا ہے تا ہمیشہ چنگی چنگی صحبت میں رہن گرجے ہمیشہ اچھی صحبت میں رہنا چاہیے گرجے کا مطلب چاہیے ہوتا ہے چاہ کانتا چنگی صحبت پارس وانگر آہیں کیونکہ جو اچھی صحبت ہے وہ پارس اینی پتر کی طرح ہے ایک پارس جو ہے ایک قیمتی پتر ہوتا ہے اس کی طرح ہے ایمارن کے چنگیوں عادتن سکھا رہے تھی اور لوگوں کو اور انسان کو اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں اس سے جب وہ اچھی لوگوں کے ساتھ پیٹتا ہے تو اس میں اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں ایمارن جو مان اینشان وڈائے تھی اور انسان کا رتبہ اور عزت کو بھی بڑھا دیتی ہیں اچھوں کی صحبت میں رہ کر لوگ ہمیں اچھا کہتے ہیں خراب سنگھ کا چٹیل رہن گرجے خراب دوستوں سے ان کے بری صحبت سے دور رہنا چاہیے چاہ کان تا خراب صحبت وارو مانو ہر ہند ڈکار دکاریو ونیت ہو کیونکہ خراب صحبت میں ان کے بری صحبت میں رہنے والے انسان کو ہر جگہ نفرت سے دیکھا جاتا ہے این خراب صحبت مانن کے خراب کرے تو اور بری صحبت انسان کو خوار اور خراب کر دیتا ہے چپٹر پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکا تھا آج اس کا خلاصہ بھی ہو گیا ہے امید ہے آپ کو چیسے سمجھ آگئی ہوگی نیکس ویڈیو میں ہم نیکس چپٹر کا خلاصہ کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو سے ہیلپ ملتی ہو تو پلیز لائک شہر اور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں اور کلاس میٹ کے ساتھ شہر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ